موسیقی کاؤنٹی تو میں جس طرح گیا تو انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم جس طرح کسی دوسرے شہر کے لیے سفر کرتے تھے تو وہ میرے سے پوچھتا تھا کوچ آکے میرے سے کہ آپ کے نماز کا پریئر ٹائم تو نہیں ہو گیا تمہارا کسی سرویس سٹیشن پر رکھیں مشتاق بڑے عرصے کاؤنٹی کھیلا بارہ تیرہ سال اب کوچ بھی ہے تو وہ بتاتا تھا کہ جس طرح سارے لڑکوں کو میرے نماز کے ٹائم کا پتہ ہوتا تھا ہم سفر کر رہے ہوتے تھے وہ کوچ رکھوا لیتے تھے اور کہہ رہا ہے کہ جی دیکھتے تھے ایمان یہ ہمارے دین میں ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ایمان سے ایسی کشش ہے کہ مجھے جا میں آئی سی ایل کے لیے کھیل رہا تھا چندگڑ میں لاہور بادشاہ شاید آپ نے سنو ایک سے ڈیڑھ سال وہ ہماری ٹیم رہی لاہور بادشاہ تو ہماری جنسی بیس تھی وہ چندگڑ تھی تو جس دن جمعہ ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ گراؤن میں بڑے گراؤن میں ہمیں جمعہ پڑھتے تھے ایک مولوی صاحب ہم نے ارینج کر رکھے تھے اس کے ساتھ جمعہ کی نمازیں اتمام سے پڑھتے تھے تو ادھرے اتنے سکھ اور دوسرے آکے بیٹھ کے ہماری ساری چیزیں سنتے تھے کہہ رہے کہ ہمیں سننے کا مزہ آتا ہے وہ کہہ رہے کہ جس دن تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو ہمیں مزہ آتا ہے ہمارا فیصل آباد میں انڈیا سے ٹیسٹ بیش تھا تو مولانا تاریخ جمعیل صاحب نے ہر روز مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آکے پڑھتے تھے پھر تھوڑی سی بات کرتے تھے تو یہ انڈین پلیئرز بھی آکے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے یہ جس طرح ہاربجن ہے جو وراج سنگھ ہے اور ایک دو جس طرح یہ ارفان ہے یہ تو مسلمانی تھے یہ تو آتے تھے نماز پڑھنے ہمارے ساتھ تو اور بھی پلیئر آکے بیٹھ جاتے تھے کہہتے ہیں کہ یہ آدمی جو بات کرتا ہے یہ صحیح ہے لیکن پھر وہ ہماری زندگی دیکھتے تھے تو پھر پلٹ جاتے تھے کہنا کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ان کے دین میں کچھ اور ہے یہ کچھ اور کرتے ہیں موسیقی